آمیر زیادہ صاحب آغاز میں آپ سے کرتی ہوں سابق وزیراعظم عمران خان بیک ڈور رابطوں اور مذاکرات کی تصدیق کر رہے ہیں ساتھ ہی حکومت کے ساتھ مذاکرات کی تردید بھی کر رہے ہیں اگر یہ مذاکرات حکومت سے نہیں ہو رہے سر تو کس سے ہو رہے ہیں مذاکرات ادارے تو اپنے آئینی کردار کے علاوہ کوئی بھی کردار ادا کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں بات یہ ہوتی کہ جب بھی ملک میں بھرانی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں ہمارے جو ادارے ہیں اداروں سے مراد جو ہے سب کو بتائے کہ جی پوری قوم کی نگاہیں جو ہیں افواج پاکستان کی طرف اٹھتی ہیں سہلاہ وہ زلزلہ ہو یا آئینی یا سیاسی بہران ہو تو یہ بات مطلب ہے چھپی بھی نہیں ہے یہ تو عمران خان کے ایڈمٹ کرنے سے پہلے مجھے یاد ہے کہ ہم نے یہ خبریں جو ہیں ڈسکس کی ہیں دی ہیں کہ جناب اداروں سے مراد کی جو فوج کی علا قیدت ہے اس سے گاہے با گاہے ملاقات ہو رہی ہے اور اس پر ایک تسلسل ہے اور ہاں اس میں یہ بات بھی درستی کہ اس پر موڑ پر آ کر خود پی ٹی آئی کی سینئر لوگوں کو کہنا تھا کہ مذاکرات نے ڈیلیور نہیں کیا لیکن ڈیلیور نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دروازے بند ہو جاتے دروازے کھلے رہتے تو وہ مذاکرات کا عمل جاری ہے کیونکہ ملک جو ہے اس وقت سیاست کی سیاست کی اگر ہم بات کریں سیاست کی تو ایک بند گلی میں آیا ہوا ہے اور اس بند گلی سے نکالنے کی کوئی سبیل ہونی چاہیے ہماریاں وہ آپ کو لگتا کہ پارلیمنٹ میں دنیا بھر میں چیزیں تیہ ہوتی ہیں ہماریاں پارلیمنٹ جو ہے عضو موطل بنا دیا گیا ہے لوگ جو ہیں اس کے پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر بھی آپ دیکھتے کہ ہماریاں جتنی پلوریزیشن ہے اس میں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے تو پھر آپ کو ایک چاہیے ہوتا ہے کہ جو کردار ادا کر سکے بیلنسنگ ایکٹ تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ فوج کرے گی اور فوج ایک مرتبہ کسی چیز پہ ان کو سمجھ میں آ جاتی قائل ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس یہ اختیار بھی ہے یہ طاقت بھی ہے اور ان کی یہ کتنی وہ بھی ہے لوگ ان کی بات مانتے بھی کہ حکومت کو بھی قائل کر سکتی کہ یہ فارمولا جو ہے یہ بیچ کی راہ جو ہے وہ ملک کے لیے اور قوم کے لیے بہتر ہے کیونکہ بات یہ کہ اتنے طویل عرصے سے ہماری سیاستہ جو ہے کلپشار کے شکار ہے عدم استقام کا شکار ہے تو یہ چیز اب سسٹینبل نہیں ہے ہمارے یہاں کاروبار ٹھپ ہو گئے معیشت کا کہتے ہیں نا بلکل بھٹا بیٹ گیا ہے